اسلام علیکم میں زمین احمد انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فور یو عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فور یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ ہی دیئے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ حدیث آپ نے جو بھیجی ہے اور آپ نے اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے ایک ویتر کے تعلق سے تو جی ہاں بالکل یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح ہے اور اس میں جو ہے رکو سے پہلے قنوط پڑھنے کا ذکر ہے دوسری روایتوں میں قنوط کے بعد رکو کے بعد بھی قنوط پڑھنے کا ذکر آتا ہے دونوں طرح صحیح ہے امام بخاری رحمت اللہ علی جہاں یہ حدیث لائے ہیں وہاں باپ باندھا ہے ہیڈ لائن باندھی ہے کہ باپ القنوط قبل الرکوئی وبعدہ کہ ویتر یا دوسری نمازوں میں قنوط جو پڑھی جائے گی رکو سے پہلے اور رکو کے بعد دونوں پڑھ سکتے ہیں اور پھر یا حضرت انز بن مالک ہی کی دونوں روایتیں آئیں حضرت انز بن مالک جو ہے ان سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے رسول نے قنوط پڑھی کہا کہ ہاں پڑھی کہا کہ رکو سے پہلے اور رکو کے بعد تو کہا کہ رکو کے بعد پھر اس کے بعد دوسری روایت لائیں وہی حضرت انز کی اور جو ہے ان سے پوچھا گیا کہ کب پڑھی رکو سے پہلے اور رکو کے بعد دونوں نے کہا رکو سے پہلے تو دونوں روایتیں ہیں رکو کے بعد کی بھی رکو سے پہلے کی بھی کبھی اللہ کے رسول نے جو ہے رکو سے پہلے پڑھی کبھی رکو کے بعد پڑھی دونوں جائز درست ہیں حضرت حسن از اللہ تعالیٰ کو جو دعا سکھائی تھی اللہ حمادی نیفی من حدیت و آفی نیفی من آفیت اس میں خصوصی اللہ کے رسول نے ان کو یہ تعلیم دی کہ جب تم رکو سے فارغ ہو کر اٹھو تو پھر یہ دعا پڑھو یعنی وہاں تعلیم آپ نے یہ دی دی کہ رکو کے بعد دعا قنود پڑھو اس لئے کچھ علمہ اس کو افضل قرار دیتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ رکو کے بعد دعا قنود پڑھی جائے کیونکہ خود اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی تھی حضرت حسن از اللہ تعالیٰ کو کہ وہ اس دعا کو رکو کے بعد بھی طرح میں پڑھا کریں اور یہاں پر جو ہے وہ حضرت حسن از اللہ تعالیٰ نے دو طریقے بتائے دو روایتوں میں جسی بخاری کی روایت میں کہ کبھی آپ نے جو ہے رکو سے پہلے پڑھا کبھی رکو کے بعد پڑھا اللہ حضرت حسن ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹیں کہ آپ اپنے اس یورپ چینل کو سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر ضرور کریں شکریہ